السلام علیکم قائد کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ہر آفیس ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے شاد رہو عباد رہو اور اپنے اپنے گھروں میں خوش رہو تو سب سے پہلے تو یہ تو اپنے نہر دیکھی ہوگی سبی کے ولوگ میں تو ہمارے گھر کے ادھر قریب ہی ہے تو جب بھی زیادہ دھوپ ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہونا ہوتا ہے تو ادھر نہر کے کنارے پہ آ جاتے ہیں تو جہاں تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو تو جی بات کرتا چلوں کہ اس بندے کے حوالے سے کہ جس بندے نے ہمارے ساتھ پہلے بھی بہت ہی زیادہ نا قابل برداشت اتنی زیادہ گالیاں دی گالی گلوچ اتنا زیادہ کیا کہ میری وائف جو ہے وہ وینٹی لیٹر تک جا پہنچی ٹھیک ہے تو ہم نے پھر بھی سبر کیا کہ ہم کیا کریں ہم مجبور ہیں ہم نے ان لوگوں کو بیٹی دی ہوئی ہے ہم مجبور ہیں ہماری زبانوں کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تو اس وجہ سے ہم کھموش تھے اور سبر ہی کر رہے تھے تو میں کہتا ہوں کہ خاندانی جو انسان ہے وہ سبر ہی کرتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سبر میں ہی بلائی ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں کو ذرا بھی خیال نہ آیا یہ اپنی حرکتوں سے اپنی کرتوتوں سے باز نہ آئے تو جب بھی گاہے بگاہے ان کو وقت ملتا تو پھر جیگ علی گلوچ اسی طرح جیسے ان لوگوں کی عادت ہے جو اپنوں کے سکے نہیں ہو سکتے وہ اوروں کے کیا یہ بھی ہم نے سوچا تھا کہ یہ تو اپنے کسی کے بھی سکے نہیں ہیں اپنے سکوں کے بھی کپڑے اتار لیتے ہیں تو ہم کون چیز ہیں تو ہمیں ان سے کیا توقع ہے تو ان کی جہلانہ حرکتیں دیکھ کے ہم لوگوں نے بہت سبر کیا لیکن جے اب پھر ایسی اتنے صورتحال بنا دی ہے کہ ان بہت سے لوگوں کی طرف سے جنہیں ان کی طرف سے میسج آ رہے ہیں کہ ہم پھر گالی گلوچ پہ اتر جائیں گے تو جے بندہ جو کہہ رہا ہے کہ ہماری اور کسی سے بھی جہاں پہ نہیں ہے ہماری صرف اس ان لوگوں سے دشمنی ہے اس گھر سے دشمنی ہے تو بھئی آپ بتا نا ہم نے تیرا بگاڑا کیا ہے ہم نے تجھے کیا تکلیف دی ابھی تیری ہم ہمارے ساتھ دشمنی ہے نا کیوں کس وجہ سے کوئی وجہ تو بتاؤ نا کہ اس وجہ سے میری آپ لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے ہم لوگوں نے آپ کا تیرا بگاڑا کیا ہے تو اگر تُو اب چاہتا ہے نا کہ میں گالی گلوچ پہ اتراؤں گا میں سبھی کو کہہ دوں گا کہ آپ ان پہ میرا پورا خاندان وائٹی پہ آئے تو ان کو میں کہہ دوں گا کہ آپ ان پہ ویڈیو بناؤ تو بھلے بنائیں ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے تھا جو کچھ بھی ہم نے بہت کچھ برداشت کیا لیکن اب برداشت نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا تُو بھلے جس جس کو چاہے اپنے ساتھ ملوث کر لے اور سبھی سے ویڈیو بنوا جو مرضی بنوا کیونکہ آ تُو خود آ کے نا اقرار کر رہا ہے اس بات کا کہ جو بھی ان کے ساتھ ہے جو بھی ان پہ ویڈیو بنے گی وہ میں کہہ کے بنوا رہا ہوں تو بھلتو بنوا اور تُو کہتا ہے کہ میں اب گالیوں پہ اتر آؤں گا تو اور بھی آپ کی فیملی کے طرف سے کچھ کہنے کو ملا ہے کہ اب گالیاں پہ اتر آئیں گے گالیاں باقی رہ گئی ہیں تو تُو ایسا کر گالیاں دو ہمیں اب اب آپ کو معفیم نہیں ملنے والی ٹھیک ہے بہت برداشت کر لیا رشتہ داری کا بہت حیاء کر لیا تو آپ جے نہ سمجھو کہ میں سات آٹھ دن سے جس کا دل جو چاہتا ہے وہ بقواسیت کی جا رہا ہے اور میں انہیں کوئی جواب نہیں دے رہا ہوں ابھی میں مرا نہیں ہوں ابھی میں زندہ ہوں جب مر جاؤں گا نا تو ان کا میرے بچوں کا میرے گھر کا خدا حافظ ہے ٹھیک ہے وہ ربطالہ کی ذات ہے انہیں دیکھنے والا تو جن کے مر جاتے ہیں تو ان کی حفاظت پی ربطالہ کرتا ہے تو میرے گھر کی حفاظت کا ابھی میرے خدا کے بعد جو ہے وہ میں ہی اس گھر کا سربراہ ہوں اور اس گھر کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو جو بھی تحفظ دینا ہے میں نے دینا ٹھیک ہے نا تو میں ابھی مرا نہیں ہوں میں ان کو تحفظ دوں گا میں چوب اس لیے تھا کہ شاید جتنی بقواسیت جے لوگ کہا رہے ہیں شاید خموش ہو جائیں لیکن جہاں سے کوئی ایسا میسج نہیں میرے رہا کہ جے لوگ چوب ہو جائیں تو اب جب چوب ہونا ہی نہیں ہے تو نہیں خموشی کا کوئی میسج دے رہے ہیں تو اب جے لوگ گالی گلوچ پہ اتریں اور بھونکیں میں ابھی دیکھتا ہوں کہ کتنا جے گند اگل سکتے ہیں اگلیں ٹھیک ہے نا اور اپنی جو بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ خاندان اور اس کا ثبوت اپنی یوٹیو فیملی کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی مل جائے گی جے اعلیٰ خاندان بتا رہے ہیں جاہل لوگ انہیں تو اتنی اکل شرور ہی نہیں ہے کہ ایک فیمیل کے ساتھ آپ لوگوں کی کیا دشمنیاں بھی آپ اسی کو بار بار گالی گلوچ دیتے ہو اور اسے ٹارچر کر رہے ہو تو اگر اب جے آپ کو لگتا ہے نا کہ اب بھی ہم جے ہی حرکتیں کریں گے اور گالی گلوچ کریں گے تو جے لوگ چپ کر رہیں گے جے اب ایسا نہیں ہوگا اب بہت کچھ ہوگا میں آپ لوگوں کو پھر ایک وارننگ دے رہا ہوں کہ پلیز کھدا رہا ہم تو تھوڑی کو تھوڑا کرنے والے لوگ ہیں اور ہم امن پسند لوگ ہیں اگر آپ کو جے بات اچھی نہیں لگتی تو پھر ٹھیک ہے آئیں مدان میں اور دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کیونکہ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ شاید ابھی چپ ہوتے ہیں ابھی چپ ہوتے ہیں خدا انہیں ہدایت دے لیکن آپ کو ہدایت نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگ کی جو صورتحال ہے نا اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے رب نا کسی کے سار میں ڈانگ نہیں مارتا آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ اب آپ پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ہر طرف سے زلیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا زلیل و خوار ہو رہے ہیں بلکہ تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہمارے کون سے گناہوں کی جے سزا ہے آپ خدا کے لئے اس جو آپ نے کونٹینٹ بنایا ہوا ہے اس موضوع کو اتنی گندگی کے ساتھ تو پلیز خدا رہا اس کو بند کر دیا جائے میں تو آپ کو ابھی بھی وارننگی بھی دے رہا ہوں ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ خدا رہا اس کیچڑ کو ناو شالا جائے اسے اتنا گندہ کر کے ناو آئٹی پہ لائے جائے رب کے واسطے آپ لوگ بھی چپ ہو جائیں اور ہمیں بھی جینے دیں اور آپ بھی جیئیں تو اگر آپ کو میری کو بات سمجھ میں آ جائے تو most welcome اگر نا سمجھ میں آئے تو جے گو اور جے گو کا میدان پھر دیکھیں گے آگے آگے بنتا ہے کیا تو سب ہی کچھ گلت فہمیوں کی وجہ سے گلت فہمیوں میں نہیں ہے پتہ نہیں کیوں سارا مدہ جو ہے ادھر ہی لاکے ڈال دیتی ہیں بے مقصدہ حالانکہ کوئی مقصد نہیں ہے ان کا جے ایک ہی مقصد ہے وہ سب کو پتہ ہے تو میں بار بار جتلانہ نہیں چاہتا تو دیکھتے ہیں کب تک ایسے چلتا ہے اب آگے زیادہ دیر تک نہ چلے گا نہیں تو میری یو ٹو فیملی اگر میری کوئی بات پلیز آپ کو بری لگی ہوئی تو اس کے لئے معذرت لیکن اب میں ضرور حاضر ہوں گا اگر جے لوگ آگے بڑھیں گے تو ان کو جواب دینے کے لئے اور اپنی بیوی کے تحفظ کے لئے تو دیکھ لیتے ہیں اب تو نیکس ولو تک اجادت چاہتا ہوں اللہ حافظ